موسیقی یہ مشاہرہ یہاں پر منقب کیا جا رہا ہے جس میں کہ سو سالہ جشن کیف وپالی کا آغاز ہے اور یہ تقریبات سال بھر چلیں گی جن میں کہ مختلف قسم کے عدبی پروگرام مشاہرے سمینار وغیرہ منقب کیے جائیں گے یہ مشاہرہ اور یہ تقریبات کیوں منقب کیے جا رہی ہیں ان کے پیچھے کیا آغاز و مقاصد ہیں ان سب کے لیے اور ان تمام تقریبات کے پیچھے جو ایک شخصیت کام کر رہی ہے حضرتِ قیب وپالی کے نواسے محترم قمر ساقیب صاحب ان تمام تقریبات کے روحِ رواں ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنی شاندار تقریبات اپنے نانا کی یاد میں وہ منقب کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم شاعر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ اپنے والد کو بھول جاتے ہیں یہ ایسے نواسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نانا کی خدمات کو یاد کیا اور اہلِ بھوپال کو ایک یادگار مشاعرہ اور سال بھر ایک تقریبات کا سلسلہ دینے کا ہم سے وعدہ کیا ہے میں آپ کی زوردہ تعلیوں کے بیچ محترم قمر ساقیب صاحب کو مائک پر مدو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سب حضرات سے مخاطب ہوں تشریف لائیں محترم قمر ساقیب شکریہ جناب حضرات آراب سرزمین علم اور عرب میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے حضرات تاریخ گواہ ہے کہ رائدھانی کا علمی اور عربی منظر نامہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں حضرت شریف حپالی صاحب حضرت ابو محمد سہر صاحب حضرت حامد سعید خواہ صاحب حضرت تاج بھوپالی صاحب وغیرہ کے ساتھ ہی حضرت کیف بھوپالی آستاب اور میتاب بن کر چمکے اور آج کئی دائیوں بعد بھی ان کے کلام کی دھمک اہلِ ذوک کے دلوں میں تازہ ہے حضرات اپنے دلکش و دلنشی کلام تھے عدب اور فلمی دنیا کے پرستاروں کے ذہن اور دماغ کو مخمور کر دینے والے عظیم شاعر اور میرے نانا حضرت کیف حپالی صاحب کو ان کی سووی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انجومن برد میں کیف نے آج یہاں موجودہ وقت میں عربی دنیا پر راج کرنے والے نامر شاعروں کی کیکشہ سجائی ہے یہ محفل کیف صاحب کے چاہنے والوں کی خواہشات کی تکمیل کی جانے قدم ہے اور برد میں پورے سال ایسے پرگرام کرنا تے کیا ہے حضرات عربی حلقے کی تمنہوں کے تحت مرکزی حکومت سے امید کی جاتی ہے کہ سرکار آنے والے سال میں حضرت کیف حپالی کو ملک کے سب سے بڑے اجاز پزمچری آواز سے سمانت کر اپنے صوبے کی عربی شخصیات کو ان کے واجب حق سے نوازے گی دوستوں کیف صاحب نے کہا تھا کون آئے گا یہاں کوئی نہ آیا ہوگا میرا دروازہ ہواوں نے ہلایا ہوگا گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو آندھیوں تم نے درستوں کو گرایا ہوگا تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان جیدہ وقت نہ رہا ہوں اور ہمارے میمان شائروں کو مقعد ہوں وہ آپ کے عذبی ذوک کا امتحان نہ لوں میں اس موقع پر سبھی میمان شائروں اور آپ سبھی کا دلی طور سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے کم وقت میں منقت کیے گئے اس مشاعرے میں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے بہت بہت شکریہ بہتوار بہت